انشاءاللہ آج سورہ علام کی ایک سو ایتالیس فی آیت سے ہم اطلاوے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہی ہے جس نے برداشتہ اور غیر برداشتہ یعنی بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات پیدا فرمائے اور خجور کے درخ اور زراعت جس کے پھل گناگو ہیں اور زیتون اور الار جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور زائقے میں جداغانہ ہیں بھی پیدا کیے جب یہ درخ پھل لائیں تم ان کے پھل کھایا بھی کرو اور اس کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق بھی عدا کردیا کرو اور خضور خرچی نہ کیا کرو بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسل نہیں کرتا اب اس کی یہ آیت کی شان نزول میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو العالیہ ابو علیہ سے روایت ہے کہ لوگ زکاة کی علاوہ کچھ مان فقرہ کو فقرہ کو دیا کر دیتے پھر وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں حد سے زیادہ خرچ کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی ابن جری سے روایت ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیض بن شماس کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے خجور کے درخ سے پھل توڑا اور لوگوں کو اتنا کھلایا کہ شام کے وقت ان کے پاس کچھ نہ بچا یعنی اس کا مطلب اس سے آپ کو میانہ روی کی چال چلنے کی طلب اللہ تعالیٰ ہدایت فرمارا کہ اتنی زیادہ بھی خیرات مت آپ کیونکہ دیکھیں یہ قرآن کریم ہے یہ امام انسانیت کے لئے ہے تو اس کے مضبون جو ہے ہو سکتا بعد وقت آپ جو دوسرے جو لوگ جو سخاوت کرتے جو گھر بار وہ کرتے اس سے مختلف پائیں گے آپ مگر چونکہ اس کے اندر بلینو ہے انسان کے ہر فرق کے لئے رسیت ہے تو ایک عام اللہ تعالیٰ جو ہے مجوریٹی کے جو جو زیادہ تر طبخہ کی طبیعت کے حساب سے ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں سوفیاء کرام ہیں وہ ان کے لئے خاص ہدایات ہیں وہ ہے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنا کر دیکھو اہلے تم اتنا مت خرچو کہ بعد میں تم خود لوگوں سے لینے کی منعوت پڑ جائیں مہتہ جی سبت جاؤ تو میانہ ربی کے استفعہ کرو اسراف مت کرو زیادہ کیونکہ اگر آپ بھئے آپ کسی بھی وجہ سے دکھاوا ہو یا کسی وجہ سے آپ اگر کوئی زیادہ خرج دیتے اس کے بعد میں تنگی ہو کے آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ آپ کے لئے جو ہے مناسب بات کریں تو لہذا عام انسانوں کے لئے احکام یہی ہے کہ تم اتنا ہی کرو جتنا تمہاری استعطاعت ہے واللہ جو ہے تم پریشان ہو کے اگر خیر خیرات کریں گے تو تمہارے لئے تکلیف دیں کیونکہ تم آج خوش ہو کے کر دیں گے پھر اب کل جب تمہارے ہاتھ تنگ ہو جائیں گے تو تم خدا سے ناراض ہو کہ استغلاللہ مایوس ہو تو بیٹھے دیں گے تو ایسا کام کیوں کرتے ہیں یعنی حضرت اسی بارے میں فرماتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد آدم جو مال تمہاری حاجت و ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی خوشنودی کے لئے خرچ کرنا تمہارے لئے دنیا و آخرت پہ بہتر ہے جو زیادہ ہے اور اسے روکے رکھنا یعنی خرچ نہ کرنا اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی تمہارے لئے برا ہے بخدر کفایت مال پر کوئی ملامت نہیں اور جو مال تمہاری حاجت سے زائد ہو اسے خرچ کرنے کے سلسلے میں اپنے اہل و حیال سے اتدا کرو یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی رکھ لو اور اس کے زیادہ ہے وہ آپ خیر خیر آپ جاؤ اب ہم لوگ ضرورتوں کو بڑا لے رہے ہیں تو خیر خیر آپ نے ہماری کمی ہو رہی ہے اب ہماری ضرورتیں جو ہے جیسے دیکھئے اس کے اوپر ایک بڑی اچھی بات ہے جیسے چونکہ اب یہ اسراف کا ذکر آ گیا تو میں کئی وقت ذکر کر آئیے مسئلے کو کیونکہ موضوع کے تحت ہے اس لئے پھر دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہر چیز کا زیادہ استعمال اسراف ہے تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارا سوچنے کا طریقہ لگ ہے مگر جو اہل علم ہے اور اہل معرفت ہے ان کا سوچنے کا طریقہ لگ ہوتا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسراف پہ بحث کرے انہوں نے بھی اچھی بات بتائی کہ انہوں نے دیکھو زیادہ کھانا بھی اسراف ہے زیادہ کھانا بھی اسراف ہے کیا کریں گے اب جب انہوں نے دلائل پیش کرے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام جن میں ایک اخت کھاتے تھے تو سرکار کی اتبا میں صحابہ بھی جن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے تو اب ہماری عادت ہے دو دو تین تین مرتبہ کھانے کی ہو گئے تو کیا کرنا ہوں ہماری عادت ہو گئی ہمارا بیٹ اپ جو ہے وہ چشک خبول کرنے لگ گیا اور ہم کو دو دو تین تین مرتبہ دن میں بھوک لگتی ہے تو بولے کہ کیا کرنا ہوں تو بولے ایک کام کرو بھوک لگی تو کھانا کھانا اسراف نہیں ہے لگر بھوک کے کھائیں گے اسراف ہے بھوک نہیں ہے اور آپ کھانا کھانے ہیں تو وہ اسراف ہو جارہا جب بھوک ہے تو آپ کھانا کھانو ہے اب یہ بھوک ہے یا خواہش ہے اس کے درمیان فیصلہ کیسا ہوں بھوک ہے یا خواہش ہے اس کو کیسا سمجھیں گے تو بڑی پیاری بات بتا امام غزالی بلے کہ دیکھو اگر سوکھی روٹی بغیر شوربے کے حلق کے نیچے اتری تو سب کے بھوک ہے نہیں تو بھوک نہیں یہ کیا اتنا پیارا فارولا بتا دیئے ایک حقیقت ہے یہ کہ انسان کو جب بھوک لگتی تو اس وقت انہیں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ شعبہ ہے یا کوئی سالن ہے یا کوئی ترکاری ہے یا کچھ ہے نہیں دیکھتا انہیں وہ سوکھی روٹی چبانا شروع کر دیتا اور جب بھوک نہیں رہی تو انتظار کرتا کہ ہاں وہ سالن کیا ہے وہ کہاں ہے اس کے اندر کہاں ہے اس میں مکچی کم ہے اس میں نمک کم ہے عجیب ہوگا کیونکہ بھوک نہیں ہو اس کو تو یہ ایک تحیخہ بتا دیئے ہو لگا اب ہم لوگ جو ہے بھوک رہو نکو رہو ٹائم پہ گھڑی کے ساتھ سے کھانا کھاتے ہیں گھڑی بچتے گھنے کہ ہاں بھوچے روک کھانے کا ٹیم ہو گیا تو یہ اسراف ہے جب بھوک لوگ ہو تو آپ تو وہ بتا رہے ہیں سرکار اب ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ اب ہماری ضروری آدمی بھئی مرک مچی تو ہماری ضروری اپنے آگئے اب ہم اس کو اسراف نہیں سمجھ رہے ہیں تو سب اسراف ہے جتنی ضرورت ہے اتنی آپ رکھ لو وہ اسراف نہیں ہے ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ خیرات کر سکتے ہیں نہیں وہ ضرورت کا بھی اگر آپ کر دیں گے تو آپ پریشہ نہیں کریں گے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ خالق کل اللہ تعالیٰ ہی ہے کھیتیاں پھل چوپا ہے سب اسی کے پیدا کی ہوئے ہیں کافروں کو کوئی حق نہیں کہ حرام حلال کی تقسیم از خود کریں نہیں آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ تیہ کرو کیا حرام ہے کیا حلال ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ تیہ کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کے تیہ کردہ امر ہے اس میں آپ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی چیز کو حلال کریں کوئی چیز کو حرام کریں درخ بعض تو بیل والے ہیں جیسے انگور وغیرہ کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں بعض کھڑے جو جنگلوں اور پہاڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے مگر پھلوں کے ذائقے کے لحاظ سے الگ الگ انگور کھجور یہ درخ تمہیں دیتے ہیں کہ تم کھاؤ مزا اٹھاؤ لطف پاؤ اس کا حق اس کے کٹنے اور نابکول ہولے کے دن ہی وہ یعنی فرض زکاة جو اس میں مقرر ہو وہ ادا کر دو پہلے لوگ کچھ نہیں دیتے تھے شریعت نے دسویں حصہ مقرر کیا اور ویسے بھی مسکینوں اور دھوکوں کا خیال رکھنا مقرر کیا ہے مسلط امام احمد بن حنبل میں اس حدیث کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے خجوریں دس وسخ سے زیادہ ہو وہ چل خوشے مسجد میں کھیتیوں باڑیوں اور باغات کے پھلوں سے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے رہو مثلا پھل توڑنے اور کھیت کاٹے کے وقت عموما مفلس لوگ پہنچا جا کرتے ہیں انہیں کچھ چھوڑ دو تاکہ وہ مسکینوں کے کام آئے ان کے جانوروں کا چارہ چارہ ہو زکاعت سے پہلے بھی حق داروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو پہلے تو یہ بطور وجود تھا یعنی واجب تھا آپ پہ ذمہ داری ہو گئی تھی لیکن زکاعت کی فرضیت کے بعد بطور نفیل رہ گیا اب کیونکہ زکاعت کا حکم آ گیا تو زکاعت تو دے نہیں ہے نہیں زکاعت کے علاوہ بھی اگر آپ کو دے سکتے خیرات کر سکتے کرو اچھی بات اس میں عشر یا نصف عشر مخرر کر دی یعنی دس یا پانچ مخرر کر دی گئی لیکن اس سے فسق نہ سمجھا جائے یعنی اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حکم انسوق ہو گیا پہلے کچھ دینا دینا ہوتا تھا دینا ہوتا تھا پھر مقدار مقرر کر دی گئی زکاة کی مقدار بیس ہجری میں مقرر ہوئی بیس pixels اب اس کی برما آگیا اور اس نے بار برداری یعنی کیری کرنے اٹھانے کے لیے بار برداری کرنے والے بلند خامت یعنی اونچی خد والے چوپائے اور زمین پر بشنے والے مویشی پیدا فرمائے تم اس رسک میں سے بھی بطری کے زبہ کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے اور شیطان کے راستے پر نہ چلا کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی بابت فرمایا گیا ہے اور بعض جانوروں کو پیدا فرمایا ہمولتوں بوجھ اٹھانے والے وہ فرشن اس سے وہ جانور مراد ہے جو زباہ کے لیے بچھائے جاتے ہیں یا جن کے بالوں اور اون سے بچھونے تیار ہوتے ہیں انہیں بھی فرشا کہا جاتا ہے اچھا قلومی ما رضا حکم اللہ اور فرشن یہاں یعنی ان جانوروں کا وہ حصہ کھاؤ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لئے حلال فرمایا ہے یعنی حلال اشیاء اس میں تسریح ہے جو ساب بیان کر دیا کسان جانوروں کو اللہ تعالیٰ اچھا کہ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کی خاطب اور ان کی ضروریات کے لئے پیدا فرمایا ہے اب یہاں پر ایک شفی آلہ ایک نقطہ ہے جو میرے دماغ میں ابھی آیا اس میں نہیں ہے میرے دماغ میں آ گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا فرمایا گیا ہے یہاں پہ کہ یہ جانوروں اور بندوں کی خاطب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاطب اور ان کی ضروریات کے لئے ان کو پیدا کیا ایک بہت اچھی بات ہے یہاں پہ کہ دیکھئے ہر مخلوق کا ایک انتہا ہوتی ہے تو جب وہ انتہا پہ پہنچتا تو اپنے اوپر کی مخلوق کیا کام آتا تو وہ اس کی کامیابی ہو مثال کے طور پہ زمین ہے زمین میں سب سے بہتر زمین وہی ہوتی جس میں اسے ایک کھیتی باری ہے اس لیے کہ اس سے رس پیدا ہوتا اور وہ انسانوں جانوروں کے کام آتا ہے جو ان کی غزہ کا ذریعہ بنتی ہے تو زمین اپنی میراج پہ پہنچی اپنے عروض پہ پہنچ گئی جب عروض پہ پہنچی تو انہیں اپنے سے اپنے سے اونچی تخلیق کے کام آئی جانوروں کے انسانوں کے تو وہی زمین کی خیمت ہے جس زمین میں کھیتی باری ہو یا سونا چاندی پہلا اب ہم لوگ جو یہ آج کل کے زمینوں کے داما وغیرہ نہیں اس کی کوئی میار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی وقت نہیں ہے یہ آپ کا اپنا بنائیوہ نظام ہے اصول کی بات یہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر سمجھنے کے لیے اگر اس کی بھی سمجھ لیں بہت شاندار زمین ہے اس کی کئی لاکھ روپے افتیمت ہے اس میں رہنے والے کروپتی ہیں مگر ان کو اس نہ ملا تو اگر ان کو کھانے کو جو ہے انہیں نہیں ملا تو کیا فائدہ ہے وہ گھر و دولت و زمین کا کیا حاصل ہے بھر جاتے ہیں زندہ نہیں رہتے ہیں انہوں تو زندگی کس سے ہے وہ چیز اہم ہے تو زمین اپنے ہاں خدا کری اپنے ہوں پہ مخلوق کی کام آئے اب اس کے بعد جانور ہے اب جانوروں میں بے حساب جانور ہے مگر وہی جانور ہر دور میں زیادہ اہم رہے جو انسانوں کے کام آئے ہیں اب ہم شیئر ہاتھی وغیرہ کا وہ ذکر کرتے ہیں بڑے بڑے زبراہ ہیں بڑے بڑے خشب کے طاقت اور جانور ہیں مگر وہ کسی کوئی انسان ان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ان سے کیوں ان سے کچھ کامی نہیں لے سکتا انہیں وہ انسان کے کامی نہیں آتے ہیں اب جب انسان کے کام آنے والے جانور ہیں وہ ہے کہ اونٹ ہے گھوڑا ہے بکرا ہے اس طریقے کے اب یہ جب آپ کام آئے تو کیا کرے کہ یہ اپنی جان پیش کر کے انسان کے غذا کا ذریعہ بڑے یہ اپنی میراج پہ پہنچ گئے یہ ان کی ہائٹ ہے ان کی بلندی کی انتہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں زباہ ہو کے اپنے سے اونسی مخلوق انسان کے غذا کا کام کرے خدا کے بندے پھر کیوں اپنی بلندی کی تو کیوں نہیں پہنچتا تو خدا کے کام چون نہیں آرہا یہ نقطہ کہ ہر مخلوق تو اپنے سے اوپر آلی مخلوق کے کام آئی اور تو اشرف المخلوق خاتھ تو تو اپنے ہاں خدا نہیں کر رہا تو خدا کے کام نہیں آرہا یہ بات اللہ رکھتا اب سوال یہ ہے کہ جانوروں سے اور بھی منافع حاصل کیا جاتے ہیں مثلا سوال ہونا بوزھ لاتنا وغیرہ کفار نے ان چیزوں کو بھی انہوں نے سوائب وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا تو پھر آیت میں صرف کھانے کی تقصیص کیوں ہوئی تو اس میں جواب یہ ہے کہ چونکہ جانوروں سے انتفاق کی اشیاء میں سے گوش کی اہمیت وہ عظمت حاصل ہے اسی لیے اسے خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے اس کی علاوہ جانور کے لیے حلال و حرام کے مسائب اسی سے متعلق ہوتے ہیں اب ولادتبی و خطوات شیطان اور شیطان کے نقصہ خدم پر نہ چلو یعنی شیطان کے اس راستے کو چھوڑ دو جس نے تمہیں اپنی طرف سے اپنی طرف سے جانوروں کے حلال و حرام بنانے پر اکسایا ہے کیونکہ اس دمانے کے جو اخائد تھے تو وہ لوگ تیہ کرتے تھے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے تو اب اس کے بعد قرآن میں حکام آگئے کہ اب اللہ جس کو حلال کرا وہ حلال ہے جس کو اللہ حرام کرا وہ حرام ہے اب تم اپنے تاریخے سے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جو تمہارے فیصلے تھے وہ شیطان کی متابعت میں اور شیطان کی اتباہ میں آپ کر رہے تھے آپ اس کو چھوڑنا پڑے گا اس لیے کہ وہ تمہیں گواہی کی طرف گمراہی کی طرف بلاتا ہے شیطان ہمیشہ آپ کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے بے شک وہ تمہارے ساتھ کھلی دشمنی رکھتا ہے جس کا تمہیں بھی علم ہے کہ اس نے تمہارے دادا حضرت آدم عزیز سلام سے کیا کھیل کھیلا تھا اس کے بعد فرمایا گیا کہ اچھا اسی طرح اللہ تعالی نے چوپائیں پیدا کیے ہیں ان میں سے اب یہاں پر اس نے مزید یہ بات بتائی گئی کہ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں ان چوپائوں کا دودھ پلاتے ہیں ان کے بال اون وغیرہ سے تمہارے اونے بھی شونے اور طرح طرح کے فائدے اٹھانے کے چیزیں بناتے ہیں اور جگہ ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے یعنی چوپائے وہ تو جس کے چار پیر ہوتی ہیں وہ جانور جس کے لیے چوپائے جانور پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواریاں کرو انہیں کھاؤ اور بھی فائدے اٹھاؤ ان پر اپنے سفر پہ کر کے اپنے کام پورے کرو جس نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں بنا دی وہ تمہیں اپنی بے شمار نشانیاں دکھا رہا ہے بتاؤ تو کس کس نشانی کا انکار کرو جائے چکلےانی بے شمارہ آئیت سواری Ahh اپنے دکھا رہا ہے اپنے دکھا رہا ہے حرہ کیا باتاکہ حرہ کیا وسلم آئیت سواری قلقہ اپنے دکھا رہا ہے اپنے دکھا رہا ہے آٹھ جوڑے پیدا کیے آٹھ جوڑے پیدا کیے دو نر جو دو نر و مادہ بھیڑیے اور دو نر و مادہ بکری سے آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ جو دونوں مادہوں کی رحموں میں موجود یعنی رحم ملتپیٹ میں موجود ہے مجھے علم دانش کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو اب اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس نے آٹھ قسم کے جوڑے پیدا کیے آٹھ قسم دو نر و مادہ یعنی نر مل فی مل نر بولے تو مل مادہ بولے تو فی مل دو نر و مادہ بھیڑیے دو نر و مادہ بکری یہاں پر تمانیہ ازواج ہیں یعنی آٹھ جوڑوں سے یہ حمولت و فرشن سے بدل ہے اور مادہ آئین کے اچھا آپ آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نر یعنی جو مذکر ہیں وہ حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ جو مولنوں سے وہ حرام کیے ہیں بھئی آپ کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فیصلے ایسے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ جو نر ہے آپ بتاؤں وہ پوچھنا سوال کر رہا اللہ تعالیٰ وہ لوگوں سے ان کے اخائد کے حساب سے کہ بھئی کیا تم بتاؤں کہ یہ نر حلال ہے یا مادہ حلال ہے نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے یا وہ بچے جو ان کے پیٹ میں ہیں مجھے علم و دانشک اپنے علم سے بتاؤں تم جب فیصلے کرتے ہیں تو اس کی اصاص کیا ہے اس کا اصول کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے بتاؤں تو صحیح کیا ہے اگر تم سچے ہو یعنی ان کی حرمت کی دلیل حرمت یعنی انہیں اس کو علام کرنے کی جو ہے نہیں نہیں اس کو جو منع فرما دیا گیا کہاں سے آئی اگر مذکر ہونے کے اعتبار سے تو سب مذکر حرام ہونے چاہیے اگر اگر میل حرام ہے تو سب میل حرام ہونے چاہیے اور اگر فی میل حرام ہے تو پورے فی میل حرام ہونے چاہیے یا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں یہ تخصیص کیسے آگئے یہ جو آپ سیلیکشن کر کے یہ جو آپ اس کو جو اپنی پسند سے جو پسو کرے یہ کہاں سے لائے آپ لو اور اچھا اس نے تمہارے لیے آٹھ خسم کے مویشی مویشی انہیں جانور پیدا کیے بچوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ان میں بھی کبھی وہ مردوں کے لیے مخصوص کر کے عورتوں پر حرام کر دیتے تھے پھر ان سے ہی سوال ہوتا کہ آخر اس حرمت کی کوئی دلیل کوئی قیفیت کوئی وجہ تو پیش کرو چار خسم کے جانور اور مادہ و نر ملا کر آٹھ خسم کے ہو گئے ان سب کو اللہ نے حلال کیا ہے کیا تو اپنی دیکھی سنی کہہ رہے ہو اس فرمانِ الٰہی کے وقت تو موجود تھے کیوں جھوٹ کہہ کر افترہ پردازی کر کے بغیر علم کی باتیں بنا کر اللہ کی مخلوق کی گمراہی کا بوش اپنے اوپر لاکھ کر سب سے بڑے ظالم بن رہے ہو اگر یہی حال رہا تو دستورِ ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کے خانون کے ماتحت ہدایتِ الٰہی سے محروم ہو جاؤں سب سے پہلے یہ ناپاک رسم سب سے پہلے یہ ناپاک رسم عمر بن الحی من عمر بن لحی بن خمہ خبیث نے نکالی تھی اس نے انبیاء کے دین کو سب سے پہلے بدلا تھا وَمِنَ الْعِبْلِ سُنَيِّنِ وَمِنَ الْبَخْرِ سُنَيِّنِ خُلَا الزَّكَرَيْنِ هَرْغَمَا مِلْ سُنَيِّنِ امَّا اشْتَمَنْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اَرْحَامِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَا اِذْوَسَّعَكُمُ اللَّهُ بِهَدَا وَمَنْ اَذْنَوْمِ افْتَرَالُ اللَّهِ كَزِبًا اِذْوَنَ الْنَّاسِ بِغَيْرِ عَلَيْمِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْخَوْمَ الظَّلِمِ ایک اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا تم فرماو کیا اس نے دونوں کو دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو جو اللہ پر جھوڑ با دے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا اس آیت میں اہلِ جاہلیت گمراہی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں یہ توبیخ کی گئی ان کے کار ان کو ان کو پکل کا جکی جاری کہ جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہلیا کرتے تھے جن کا ذکر اوپر کی آیات میں آ چکا ہے جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کیا ان کا خطیب مالک بن عوف جشمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بغیر کسی اصل کے بغیر کسی اصل کے چند خسمیں چوپائیوں کے حرام کر لی اور اللہ تعالیٰ نے آٹھ نر و مادہ اپنے بلدوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے تم نے کہا سے انہیں حرام کیا ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے تو مالک بن عوف یہ سن کر ساکیت اور متحیر ہو رہ گیا یعنی اگر خانوش ہو گیا اور اگر یعنی فکر میں پڑ گیا حیرت میں پڑ گیا اور کچھ نہ بول سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولتا کہ انہیں کہنے لگا آپ فرمائیے میں سنوں گا تو والا اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلام کی خوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو ساکیت و حیران کر دیا اور وہ بول ہی کہا سکتا تھا اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہو اگر کہتا کہ مادہ کی طرف سے تو ضرور نہیں ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہیں وہ حرام ہیں تو پھر سب ہی حرام ہو جاتے کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے وہ جو تخصیص خائم کر کے کرتے تھے اور بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتے تھے اس حجت نے اس کے اس دعوے تحریم کو یعنی جھوٹی دعوے کو باطل کر دیا یعنی حرام کا دعویٰ کرتے تھے وہ جھوٹ کر دیا علامہ برین ان سے یہ دریافت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے نر حرام کیے ہیں یا مادہ ان کے بچے یہ منکر نبوت مخالف کو اخرار نبوت پر مجبور کرتا تھا تو اب چونکہ انہوں کو سامنے ایسے ایسے مسائل سرکار کی زبان اللہ تعالیٰ پیش کرنا تھا کہ انہوں کی آخر جو ہے دنگ ہو جاری تو جو نبوت کا انکار کر رہے تھے وہی لوگوں کو نبوت کے اخرار کرنا پڑا کیونکہ جب تک نبوت کا واسطہ نہ ہو جب تک نبوت کا واسطہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس کا کسی چیز کو حرام فرمانا کیسے جانا جا سکتا ہے الحمدللہ ربیلہ 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 والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والسلام وعلا آلہ والصحاب وعہل بیتی طریق وطہر الحمدللہ آج کا بیان ایک سو موالیس کی آیت پر ختم کر دی اللہ سبحانہ وطال اپنے کرم سے اپنے فضل قرآن شریف کو پڑھنے اس کے عمل کرنے اس کے سمجھنے اس کے عمل کرنے یہ توفیق وطا فرمائے اللہ تعالیٰ اکرم فرمائے الحمدللہ